بارش میں بارش کو لے کر کے بارش کا کہہ لگاتار جاری ہے یہاں کئی علاقوں میں بارڈ کے خالات پنے ہوئے بارش آفت ثابت ہو رہی ہے کیونکہ کئی علاقوں میں جل پھراف تو لگ بھگ سولہ زلے بارڈ سے پر بھاوت ہو گئے ہیں یہاں کاش بجڑی گرنے سے کئی لوگوں کی جان بھی چڑی گئی ہے موکی مندری اگیادتنات بھی لگاتار بارڈ پر بھاوت زلوں کی مونیٹرنگ کر رہی ہیں دوسری طرف بات کریں تو نویڈا گاہ سے بات جیسے شہروں میں بارش کے بعد اماز بھری گرمی پڑ رہی ہے موسم اعباغ کے انصار عویبار کو دلی انسیار میں الکی بارش ہونے کی سمبھاونا ہے ویر عویبار کونیونیتم تاپمان جو ہے اس میں بھی کمی آ سکتی ہے موسم اعباغ نے اگلے پانچ دن موسم کی بہوشتوانی کر دی ہے جس کے انصار اتراخند اور اکتر پردیش میں اگلے پانچ دن بارش کا لٹ جاری کیا گیا ہے ان جا گاہوں پر اگلے پانچ دنوں تک جھماج امبارش ہو سکتی ہے تو دیکھیں جس طریقے سے یہ تمام زلے ہیں خاص طور پر اتر پردیش کی بات کریں تو بار سے تواہی مچی ہوئی ہے الگ الگ جگاہوں سے تصفیریں سامنے آ رہی ہے علاقوں میں جل بھراو ہے گاؤں کے گاؤں شہر کے شہر پانی میں ڈوبے ہوئے نصر آ رہی ہے تو آکاشی بجلی سے بھی دوسری طرف سمسیاں خڑی ہوئی ہے آکاشی بجلی کے وجہ سے بھی کئی لوگوں کی جان گئی ہے اور موکی منتری کے لگاتار اس پر نظر ہے کئی جگہ بارٹ پر بھاویت شیطروں میں پہنچے تھے راکھیم برکیری اس کے ساتھ ساتھ ویلگرامپور اور شاوستی بھی پہنچے تھے جہاں پر انہوں نے ستتی کا جائزہ لیا تھا پیلی بھید بھی گئے تھے اور یہاں پر دیکھیں آگامی پاس دنوں پر لے بھی alert جاری کیا کیا ہے تو اگلے پاس دن بھی تیز بارش ہو سکتی ہے اور ستھی اور سیادہ یہاں پر بھیاوہ ہو سکتی ہے اس کی سبھاونا لگاتار بنی ہوئے جس کو دیکھتے ہوئے یہاں پر انتظام بھی پوختہ کیے جا رہی ہیں راہات سماغری لگاتار جو بار پیلت ہیں انہیں موہی آت کروائی جا رہی ہیں پرکاش یہ بجلی بھی دوسرے طرف کے ہر بر پارخہ ہے سیمیوں کی لگاتار بار پروباویت سے زلو کا دورہ کر رہا ہے اور خبر پر جانکاری کے لئے سمودتہ چندر کا مہین ساتھ بلڈرامپور سے جڑ گئے ہیں اکشہ ہے مہین ساتھ بہرائی سے ہے اس کے علاوہ باگر بات کریں مہین ساتھ شیلندر بستی سے اور مہین درپیشنور سے جڑ گئے ہیں سب سے پہلے مہروک کرنا چاہوں گی چندر کا آپ کا بلڈرامپور کی بات کریں تو جو ستی اتپن ہوئی ہے جس طریقے سے حالات ہے جر جر ستی ہے اگر کہا جائے کہ گاؤ کی گاؤ پانی میں سمائے ہیں یہ بھی اتی شکتی نہیں ہوگی اس کے علاوہ انتظام کیا نظر آ رہی ہیں اور جس طریقے سے کہا جا رہا ہے کہ مکہ منتری جب پہنچے تھے اس کے بعد سے جو بھی کامیہ پائے گئی انہیں بھی درستہ کیا جا رہا ہے بلگل آپ کو ہم بتا دیں کہ جو بھی کمیہ تھی وہ آسو میں مکہ منتری کے آنے کے بعد وہ کمیہ سور کی گئی بات کریں بے اوستہوں کی بے اوستہ ہے چاہ جو بند ہے کہ انڈی آر ایف اسڈی آر ایف کی ٹیمیں بھی لگی ہوئی ہے اور باڑ پیٹسوں کو ریسٹو کرتے باہر بھی نکالا جا رہا ہے باڑ کی انمان جو ہے راپتی ہمارے آن چل اصطر اس کی خطرے کے نشان سے نیچے بہر رہی ہے لیکن یہاں پہ جو رامیڑ چھیتر ہے پچھلے جو چکے چھیتر ہے ابھی حال ہی میں کل گورہ سائیڈ میں ہم گیا تھا باڑ کی جہجر لینے کے لیے وہاں کبریج کرنے کے لیے تو وہاں پہ یہ دیکھا گیا کہ وہاں کی رامیڑ جو آواز اٹھا رہے ہیں ان کو سرکاری شکھاؤں کا کوئی لاب نہیں ملتا سرکاری تنتر ایک دم تھیل نہ جارہا رہا ہے کیونکہ جو ان کو سرکھائیں ملنی چاہیے وہ نہیں مل رہی تین چار گاؤں کو جوڑنے والے اُت میں تریف ایک ناو دیا گیا ہے وہ بھی ناو کے سہارے وہ اپنی پریوار کو ڈیلیوری کرانے کے لیے لے آ رہے تھے لیکن کیا ہوا کہ بچے نے پرکات کے پانی میں ہی جنم دے دیا ملکل چندرکھا لوٹنگ آپ کے پاس واپس ہمارے ساتھ اکشریہ بھی بنے ہوئے بہرائیج سے اکشریہ بہرائیج کی تصویر کیا بیان کر رہی ہے وہاں پر کیا حالات ہیں کیونکہ دیکھیں آسمانی آفج جس طریقے سے برپ رہی ہے آپ نے آپ میں کڑے سوال کھڑے کرتی ہیں انتظاموں کھولی کر کے حالاتوں کھولی کر کے دیکھیں بلکل بہرائیج کے اگر بات کریں تو بہرائیج میں ہمیشہ سے بار کا کہہ رہا ہے پچھلے ورسوں کی بات کریں تو لگاتار بار سے لوگ پریشان رہے ہیں بہرائیج کی چار تحصیلیں ہیں تو بھی اتنا زیادہ یہ سنبھاؤنا بنی رہے گی کہ پروسی راشت نیپال اسی ندی کا پانی بھارت میں چھوڑے گا اور یہ بال کا جو خطرہ ہے وہ بڑھے گا ابھی کی اگر بلکل اور اسے کے ساتھ لگاتار یہاں پر سنبھاؤنا ہے کہ آگے بھی اس طریقے سے ستی رہ سکتی ہے محسوس بستی سے شیلندر بھی جڑے ہوئے ہیں شیلندر بستی کا اگر ذکر کیا جائے تو فیلال خالات کیا نظر آ رہے ہیں کیونکہ دیکھیں لگاتار نیپال کی طرف سے پانی چھوڑا جا رہا ہے جلستر میں وردی ہو رہے ہیں ندیوں میں اور اس طریقے سے اگر کہا جائے حالات اس وقت دھراتل پر نظر کیا آ رہی ہیں انتظاموں کو لے کر بھی بتائیے گا آواز مل رہی ہے شیلندر آپ کو شیادمار سمپک شیلندر سے نہیں بن پا رہا ہے دوبارہ سے سمپک سادنگ علاقی مہیندر مائز ساتھ بجنور سے بنے ہوئے ہیں مہیندر آپ کا رکھ کرنا چاہوں گے بجنور کی تصویر کیا بیان کر رہی ہیں بجنور میں کیا حالات ہے کیونکہ دیکھیں جس طریقے سے آسمانی آفت برپ رہی ہے آسمانی آفت کے وجہ سے کئی لوگوں کی زندگیاں بھی جارہے کیونکہ آکاش بجری جب پڑتی ہے تو لوگوں کی جان پر بناتی ہے فیلال بجنور کی ستتی کیا نصر آ رہی ہے اور یہاں پر جو بار کے حالات ہوتے ہیں جو پہاڑوں پر باریس ہوتی ہے اس کی قرآن زیادہ حالات خراب ہوتی ہے جت سے کھو ندی ہے سوکرو ہے ان میں کئی پانی آ جاتا ہے جس سے اب جلگر علاقہ ہے بنولی ندی ہے اس میں جب زیادہ پانی آتا ہے اس کی قرآن جہاں پر جو بار کشتی پیدا ہوتی ہے کئی گاؤں کا جو ہے سمپل مکھلے ٹوٹ جاتا ہے اور پرساسن کو جو ہے یہاں پر کافی مسکت کرنی پڑتی ہے بلکل آئیں گے آپ کے پاس مہندر واپس ہم آئے ساتھ برجیش پی بنے ہوئے ہیں پرتابگرد سے برجیش دیکھیں جس طریقے سے لگتار کہا جا رہا ہے کہ اس تحلاب کی وجہ سے جو لوگوں کا جینا محال ہوا ہے جن جیون جس طریقے سے اس طریقے سے اس طریقے سے اس کو ٹھیک کرنے کے لئے کس طریقے سے انتظام کیے دیکھیں جس طریقے سے آپ نے جانکہ دی ساجہ کی پرتابگرد میں جو حالات ہے آپ نے بتایا ہم آئے ساتھ بستی سے شیلیندر بھی جڑے ہوئے ہیں شیلیندر آپ کو واسک مل رہے ہیں میری شیلیندر دیکھیں جس طریقے سے یہاں پر انتظام نظر آ رہے ہیں گاؤں کے گاؤں بار میں سمائے ہوئے ہیں پانی میں سمائے ہوئے ہیں لیکن اگر بات کی جائے بستی کی تو بستی میں حالات دراتل پر کیا نظر آ رہے ہیں اور انتظام یہاں پر پرشاستنگ کی طرف سے کیا مہیا کروائی جا رہی کیونکہ مکہ منتری کی تو نظر ہے اس پورے خالات پر بنی ہوئی ہے میں آپ کو بتا دے کہ بستی دلے میں عبید بار سے جو اتار ہیں وہ میری دکھائی دے رہے ہیں آپ کو بتا دے کہ بستی دلے کے جو مازہ علاقے ہیں وہ جو تیتیوں کے روم ہے اس میں سول بار کا پانی چاہا اس سے کچھ فصل کو نقشان دیکھا جا سکتا ہے اور بتا دے کہ انتظام سے بستی دلے میں بار کو لے کر لگاتار بستی کے دیم ہے اور کمیشنر ہے جو آلہ افتاری ہیں وہ لگاتار بندے کا نیچھر کر رہے ہیں جو جو تماجی سندکن ہے وہ بھی لگاتار بندے کا نیچھر کر رہے ہیں کمی سے بھی کوئی چھوک نہ ہو اس کے لیے لگاتار جو بار بار کھنڈ کے جو افتاری ہیں اس کو مستید کیا گیا اور دیم کے دورہ نردیش کیا گیا ہے کہ کسی بھی پرکار کا کوئی چھوک نہ ہو اب بیتے کل دن پہلے جو بیوازی منتری ہیں جو بیوازی منتری ہیں بار کھنڈ کے ان کے دورہ بھی دورہ کیا جاتا اور شاہب طور پہ بار کھنڈ کے افتاریوں کو نردیش دیا جاتا کہ اگر کسی بھی پرکار کی چھوک ہوئی تو بخشے نہیں جاؤ گے اسے اس وجہ سے لگاتار جو عدکاری ہیں وہ پہلی طریقے سے مستید ہے اور آپ کو بتا دے کہ بچی دنے میں لگاتار پہلی طریقے روپ روپ کر باریس ہو رہی ہے اور باریس باریس کے جو ہے وہ لگاتار جو پاپانی ہے وہ برش رہا ہے اور لوگ جو کشان آئے وہ ابھی بلکل یعنی کی سب بھی کو سمسیہ آئے ہو رہے ہیں خاص طور پر کستانوں کو کیونکہ جو ان کی فصلے خراب ہو رہی ہے بار میں سما گئی ہیں وہ کہنے بہت سوال خڑے کرتی ہے آپ سبی کا بہت شکریہ ہم ایسا جنڈنے کے لئے اور تمام جانکاری ساجہ کرنے کے لئے دراتل پر کیا ستی ہے